بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قدیم زمانے میں ہندوستان کے ایک حصے میں ایک نہائیت ہی عظیم اور انصاف پسند بادشاہ رہتا تھا اس کے تین بڑے لڑکے تھے سب سے بڑا حسن، منجلہ عزیز اور چھوٹا ارسلان بادشاہ سب سے یکسا محبت کرتا تھا ان تینوں بھائیوں کی ایک چچا ذات بہن نگینہ تھی نگینہ بہت حسین اور ذہین لڑکی تھی حسن، عزیز اور ارسلان تینوں اس سے محبت کرتے تھے اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ میری شادی نگینہ سے ہو بادشاہ بھی اس بات سے واقف تھا اور چاہتا تھا کہ کسی طرح اس معاملے کا حل ہو جائے بہت غور کے بعد ایک روز اس نے تینوں بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ تم تینوں سفر کے لیے جاؤ اور میرے لیے حسب مرضی کچھ تحفہ لاؤ جس کا تحفہ سب سے زیادہ اچھا ہوگا اس کی شادی نگینہ سے کروں گا تینوں بھائیوں نے سر تسلیم خم کیا اور سفر کے لیے تیار ہو گئے بادشاہ نے معقول زادے رہ دیکھ کر سب کو رخصت کیا حدود شہر تک تو وہ ایک ساتھ رہے پھر الگ الگ سمت میں روانہ ہو گئے بڑے شہزاد حسن کو بشکر دیکھنے کا بہت شوق تھا چنانچہ وہ اسی سمت روانہ ہوا اور بہت دشوار گزار راستوں کو تیہ کرتا ہوا وہاں پر جا پہنچا تھا شہر کی نمائش دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی ریایہ خوشحال تھی اور ذرو جواہرات کی ہر طرف فراوانی نظر آتی تھی ایک روز حسن بازار میں ایک دکان پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک دالال غالچہ لے کر آیا اور ایک دکاندار کو دکھا کر کہنے لگا اگر پسند ہو تو یہ غالچہ چالیس ہزار اشرفی میں ملتا ہے حسن بڑے تعجب سے اسے دیکھا اور کہنے لگا اس میں کیا خاص کرامت ہے جو اتنی قیمت مانگتے ہو دالال نے کہا یہ عجیب چیز ہے اس پر بیٹھ کر جہاں کا حکم دیا جائے فوراں اسی جگہ پہنچے گا شہزادہ اس کی یہ وصف سن کر بہت خوش ہوا اور دل میں سوچ لگا کہ والد کے لیے اس سے بہتر اور کون سا توفہ ہوگا چنانچہ اس نے امتحان کے بعد چالیس ہزار اشرفیوں میں یہ غالچہ خرید لیا اور یہ سوچ کر کہ میں اس کی مدد سے ذرا سی دیر میں وطن پہنچ سکتا ہوں شہر کی تفریق کے لیے مزید قیام کا ارادہ کر لیا تینوں بھائی یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ ایک سال کے مدد ختم ہونے پر شہر سے باہر ایک جگہ ملے گی اور ایک ساتھ والد کے پاس جائیں گے حسن مطمئن سیرو تفریق میں مصروف رہا ایک روز اس نے وہاں کا بتخانہ دیکھا جہاں پیتل کے قدم آدم بت تھے اور لا تدہ جواہرات پت اور نظر وہاں پر چڑھائے جاتے تھے اس بتخانے کے چاروں طرف باغ تھے اس کے بھی جگہ با جگہ بت نصب تھے قریب ہی شاہی محل تھا اس کے چاروں طرف عمارتیں بنی ہوئی تھی ان میں بعض اس طرح بنائیں گئیں کہ جہاں چاہو ان کو لے جاؤ محل کے دروازوں پر نہائی تھی امدہ ہاتھی بنا دیئے گئے تھے غرض ایسے محلات تھے کہ حسن ان کو دیکھ کر حیران بھی ہوا اور مسرور بھی جب بھائیوں کے ملنے کا وقت قریب آیا تو حسن اپنے غلیچے پر بیٹھ کر فورا روانہ ہوا اور جگہ مقرر پر پہنچ گیا دوسرے بھائیوں کا انتظار کرنے لگا تھا شہزادہ عزیز سفر کرتا ہوا شیرات جاہ پہنچا اور شہر میں ایک مکان لے کر رہنے لگا اس کی تلاش میں تھا کہ اپنے وارد کے لیے کیا توفہ لے کر جائے ایک روز شہزادہ عزیز کو بھی ایک سودا گھر ملا اور ہاتھی دانت کی ایک گز کی قریب لمبی دور بین دکھا کر کہنے لگا کہ یہ آپ جیسے رائیسوں کے لیے قابل توفہ ہے اس کے چالیس ہزار اشرفی قیمت ہے عزیز نے پوچھا کہ اس میں کیا کمال ہے صرف اتنے سے ہاتھی دانت کے ٹکڑے کی اس قدر قیمت تو کوئی بے وکوف شخص بھی نہیں دے سکتا سودا گھر کہنے لگا جناب یہ صرف ہاتھی دانت نہیں اس میں عجوبہ یہ ہے کہ آپ کو جس چیز کے دیکھنے کی خواہش ہو اس میں دیکھئے فوراً ہزار میل کا حال آئینہ لے کر سامنے آ جاتا ہے عزیز نے دور بین پکڑ کر پہلے اپنے باپ کا حال دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ دربار میں بیٹا ہوا فیصلہ کر رہا ہے اس نادر دور بین کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا اس نے دل میں خیال کیا کہ والد کے لیے اس سے بہتر کیا توفہ ہو سکتا ہے چنانچہ اس نے قیمت ادا کر دی دور بین لے لی اور جگہ مقرر کی طرف روانہ ہو گیا اور دشوار گزار سفر تیہ کر کے وہاں آن پہنچا اور بڑے بھائی سے مل کر بہت خوش ہوا شہزادہ ارسلان بھائیوں سے الگ ہو کر سمر کند جا پہنچا اور کسی امدہ تحفیقی تلاش میں پھرتا رہا ایک روز ایک شخص اس کو ملا جو ایک مسنوعی سیب لارا تھا اس نے ارسلان کو مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کسی ملک کے شہزادے معلوم ہوتے ہیں یہ سیب ملاحظہ فرمائیے بادشاہوں کے لئے قابل تحفہ ہے ارسلان نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے وہ کہنے لگا کہ پیس ہزار اشرفیہ ارسلان نے کہا بھائی اس میں کیا قدرت ہے بظاہر تو ایک معمولی مسنوعی سیب ہے وہ شخص کہنے لگا کہ اس کی تاثیر یہ ہے کہ اگر کسی شدید المرغ بیمار کو سنگا دیا جائے تو وہ تندرست ہو جاتا ہے ارسلان وہاں کے تارو شفا میں کئی مریضوں پر تجربہ کیا اور جب صحیح ثابت ہوا تو باپ کے لئے یہ عجیب و غریب تحفہ بیس ہزار اشرفیاں دے کر خرید لیا پھر یہ بھی منظر کی طرف روانہ ہوا اور آخر اپنے دوسرے بھائیوں سے جاملا وہاں پر تینوں نے اپنے اپنے تحفے ایک دوسرے کو دکھائے اور خود ہی کہنے لگے کہ بظاہر والد اب یہ فیصلہ نہیں کر سکیں گے کہ کس کا تحفہ کتنا امدہ ہے ایک روز سب نے کہا کہ عزیز تم اپنی دوربین سے دیکھو نگینہ کیا کر رہی ہے عزیز نے دوربین لگا کر حال دیکھا اور کہنے لگا کہ وہ سخت بیمار ہے اور سب اس کے گرد پریشان بیٹھے ہیں باقی دونوں بھائیوں نے باری باری یہ حال دیکھا تو پریشان ہو گئے اور وہاں غالچہ پر بیٹھ کر حکم دیا کہ نگینہ کے کمرے کے سامنے ہمیں اتا دے غالچہ اڑا اور چند لمحوں میں کمرے کے دروازے پر آ کر ٹھہر گیا تینوں شہزادے جھٹ اندر جا پہنچے تو بادشاہ ان کو دیکھ کر حیران ہوا ارسلان نے فوراں سیپ نکال کر نگینہ کو سنگایا اس کو اسی وقت ہوش آ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد بلکل صحت یاب ہوگی تینوں شہزادوں نے اپنے اپنے توفے بادشاہ کے سامنے پیش کیے بادشاہ بہت خوش ہوا اور پھر کہنے لگا اس وقت تو تینوں تحفوں میں برابر کام کر دیا ہے اگر ان میں سے ایک بھی موجود نہ ہوتا تو نگینہ اچھی نہیں ہو سکتی تھی اس لیے میرے خیال میں کسی کو فقیت نہیں دی جا سکتی اب میں سمجھتا ہوں کہ جنگل میں چل کر تم دینوں تیر چلاو جس کا تیر سب سے آگے جائے گا اسی سے نگینہ کی شادی ہو جائے گی شہزادے راضی ہو گئے اور جنگل میں جا کر ایک خلے میدان میں تیر چلائے ارسلان کا تیر تو کسی کو بھی نظر نہیں آیا ہر جگہ پر تلاش کیا لیکن اس کا پتہ نہیں چلا باقی حسن اور عزیز رہ گئے عزیز کا تیر آگے گیا چنانچہ بادشاہ نے نگینہ کی شادی عزیز دے کر دی ارسلان اور حسن اس میں شریک نہ ہوئے حسن نے فقیری لے لی اور گوشہ نشی ہو گیا لیکن ارسلان پریشان تھا کہ میرا تیر کہاں گیا چنانچہ وہ اسی کی تلاش میں رہوانہ ہوا تین چار میل آگے جا کر اسے اپنا تیر زمین پر دھنسہ ملا وہ حیران تھا کہ تیر یہاں کیسے آ گیا تیر لے کر وہ اپنے والد کو دکھانے کا ارادہ رکھتا تھا کہ آپ نے بہت جلدی فیصلہ کر دیا اتفاق کر اسے وہیں ایک دروازہ نظر آنے لگا ارسلان دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو ایک وسیع میدان میں ایک نفیس محل نظر آیا وہ اس طرح بڑھا تو اندر سے ایک مہجبین زیر مہتاب نوجوان شہزادی چند کنیزوں کے جھرمت میں نکلی اور ارسلان کے قریب آئی ارسلان نے بڑے عدب سے سلام کیا شہزادی نے اس کو خوش آمدید کہا اور نام لے کر خیر و عفیت کی خبر پوچھی ارسلان حیران رہ گیا کہ اس کو میرا نام کیسے معلوم ہوا آخر وہ ضبط نہیں کر سکا اور پوچھا کہ آپ مجھے کس طرح سے جانتی ہیں وہ مہجبین مسکرائی اور ارسلان سے کہنے لگی آئیے پہلے تشریف تو رکھئے پھر میں سب حال عرض کروں گی ارسلان اس کے ساتھ بادری میں آیا جہاں اس کو نفیس فصلت پر بٹھایا گیا نوجوان شہزادی بھی قریب ہی بیٹھ گئی ارسلان نے دیکھا بارہ دری میں ایسے لا جواب جواہرات ہیں کہ اس کی جیسے اس نے آج تک نہیں دیکھے اس کے بعد وہ شہزادی بولی کہ میں پریوں کی نسل میں سے ہوں میرا نام نور پری ہے میں متس سے آپ کو جانتی ہوں مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ تینوں بھائی نگینہ سے شادی کے خواہش مند ہیں میں نے ہی آپ کے والد کو یہ طریقہ بتایا کہ شہزادوں سے تحفے منگوائے پھر خود ہی حسن کو بشگڑ میں گلیچہ دیا عزیز کو شراج میں دور بین اور تمہیں سمرکند میں سیب جب اس طرح فیصلہ نہیں ہو سکا تو میں نے ہی تمہارے والد کو تیر چڑھانے کی ترقیب سجائی لیکن مجھے معلوم تھا کہ تمہارا تیر سب سے آگے جائے گا اس لیے میں نے اس کو ہوا میں روک لیا اور یہاں لاکر میں نے اس کو گارڈ دیا دراصل یہاں آپ کو تکلیف دینے کی خاطر واحر میں ہوں اب آپ کو اختیار ہے کہ جو سوزاد چاہیے مجھے دے سکتے ہیں عزیز نور پری کو دے کر اس پر عاشق ہو چکا تھا کہنے لگا یہ میری خوش قسمتی ہے کہ قدرت نے نگینہ سے زیادہ حسین شہزادی سے ملاقات کرا دی میں آپ کا غلام ہوں پری مسکرا کر کہنے لگی مجھے تو مزید کچھ کہنا اور سننا نہیں سارے واقعہ سن کر آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ میں مدت سے آپ کی طلبکار کنیز ہوں ارسلان نے محبت سے نور کے ہاتھ کو بوسا دیا اور آپس میں قول و قرار ہو گئے پھر ارسلان کہنے لگا کہ یہ تو فرمائیے کہ ہمارا آپ کا مل کیوں کر ہوگا آپ کے والد ہمارا اقت کرنے کو کس طرح تیار ہوگے نور پری نے کہا کہ اس معاملے میں والد نے مجھے اختیار دے رکھا ہے آپ کو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اس کے بعد دونوں کا نکاح ہو گیا تمام دن ارسلان پریوں کا ناچ دیکھتا رہا رات کو کھانے کے بعد دورے شراب چلا جب رات گزر گئی تو دونوں عاشق خلوت میں چلے گئے رات ایش و راحت میں بسر ہوئی غرص دونوں میاں بیوی آرام سے زندگی بسر کرنے لگے اسی طرح ایک مہینہ گزر گیا تو ایک روز ارسلان نے نور پری سے کہا کہ میں اپنے والدین سے ملنا چاہتا ہوں نور پری کہنے لگی کہ یوں تو آپ کو اختیار ہے کہ جہاں مرضی چاہے جائیے لیکن یہ سن لیجئے کہ مجھ سے بے وفائی بھرتی تو میں زندہ نہیں رہوں گی میں آپ کی جدائے برتاشت نہیں کر پاؤں گی اور میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی ارسلان نے بہت قسمیں وعدے کھا کر کہا کہ صرف مل کر چلا آوں گا نور پری نے اجازت دی اور ایک نہائیت ہی نفیز گھوڑا جس کا ساز لاکھوں روپے کا تھا ارسلان کو سواری کے لیے حاضر کیا ارسلان اس پر سوار ہو کر باپ سے ملنے کے لیے چلا گیا عزیز کی شادی کے بعد حسن اور ارسلان نظر نہ آئے تو بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہنے لگا حضور حسن تو گوشہ نشین ہو گئے ہیں لیکن ارسلان کا پتہ نہیں چلا کہ کہاں چلے گئے ہیں بادشاہ بہت پریشان ہوا اور منادی کرا دی کہ جو ارسلان کو ڈھونٹ کر لائے گا اس کو مو مانگا انعام ملے گا لیکن اس کا پتہ نہیں چلا آخر ایک روز بادشاہ کے نجومیوں کو بلا کر احوال دریافت کیا تو نجومیوں نے حساب لگا کر کہا حضور شہزادہ سجدہ سلامت اور بڑے عیش و آرام میں ہے اور انقریب آپ سے ملے گے بادشاہ اس دن سے اس قیامت کا انتظار کرنے لگا ارسلان نور پری سے رخصت ہو کر باپ سے ملنے چلا تو راہ میں لوگوں نے اس کو دیکھا تو ایک جمع غفیر جمع ہو گیا اور محر تک ہمراہ آیا بادشاہ نے پوچھا یہ کیسا گھل ہے لوگوں نے ارض کیا کہ شہزادہ ارسلان آئے ہیں اتنے میں ارسلان آ کر باپ کے قدموں میں گر گیا بادشاہ نے اٹھا کر سنے سے لگایا اور پھر پوچھنے لگا کہ تم کہاں چلے گئے تھے مجھے معلوم ہے کہ نگینہ کی شادی عزیز سے ہونے کی وجہ سے تم ناراض ہو گئے ہو لیکن پھر بھی کم از کم مجھے اپنا پتا تو دیتے ارسلان نے کہا کہ میں اپنے تیر کی تلاش میں گیا تھا پھر ایک ایسی جگہ پہنچ گیا کہ اس کو ارض نہیں کر سکتا بہرحال اب میں خوش ہوں اور جلدی جلدی قدم بوسی کرتا رہوں گا بادشاہ نے کہا کہ تم خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں مجھے تمہارا راز معلوم کرنے کی خواہش بھی نہیں بس اتنا ہے کہ کبھی کبھی سورت دکھا جائے کرو ارسلان نے وعدہ کیا کہ وقتاں فوقتاں حاضر ہوتا رہوں گا اس کے بعد باپ سے رخصت ہو کر نور پری کے پاس آ گیا وہ بھی چشم باران تھی بڑی محبت سے استقبال کیا اور اندر لے گئی اس کے بعد پھر ایشو عشر سے رہنے لگے نور پری کو روز باروز ارسلان سے زیادہ محبت ہو رہی تھی وہ ایک لمحہ بھی اسے نظروں سے اوجل نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن یہ اجازت دیتی تھی کہ ہر مہینے تین چار روز کے لیے والی سے ملنے چلے جائے کرو غرض دونوں بڑے پیار سے رہتے تھے ارسلان ہر مہینے ماں باپ سے ملنے جائے کرتا تھا اور ہر بار اس کی شان و شوکت پہلے سے زیادہ ہوتی بادشاہ کے وزیروں میں ایک وزیر ارسلان کی شان دے کر حسد کرنے لگا ایک روز موقع پا کر اس نے شہزادے کی شکایت بادشاہ سے کر دی ارسلان اپنی احش و آرام کی زندگی آپ سے پوشیتا رکھتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ ان کی عزت اور دولت دن با دن بڑھ رہی ہے کہیں وہ فوجی طاقت پیدا کر کر آپ پر حملہ نہ کر دے اور آپ بے خبری میں نقصان نہ اٹھائے نگینہ کی شادی کے سلسلے میں وہ ناراض بھی ہے اس وقت یہ بات بادشاہ کو بھی کھٹک گئی اس نے ہر طرف آدمی روانہ کیے لیکن کسی کو بھی پتہ نہیں چل سکا آخر اس نے ایک بڑی جادوگرنی کو بلائا اور کہا کہ تم ارسلان کی رہائش معلوم کرو جادوگرنی وعدہ کر کے چلے گئی جب ارسلان کے آنے کا وقت آیا تو وہ منتظر رہی ارسلان حسب دستور آ کر باپ سے ملا پہلے تو بادشاہ نے خود ہی باتوں باتوں میں اس کا پتہ کرنا چاہا لیکن ارسلان نے نہیں بتایا جب ارسلان رخصت ہو کر چلا تو وہ جادوگرنی چھپ چھپ کر اس کے پیچھے ہو لی ارسلان جنگل میں آ کر دروازے میں داخل ہو گیا جب جادوگرنی نے دیکھا تو ارسلان غائب تھا وہ پریشان ہوئی بات ہی ایسی تھی کہ دروازہ بغیر پری کی مزی کہ کسی کو نظر آنا ممکن نہ تھا وہ جادوگرنی بڑی چلاک تھی اس نے دوسرے مہینے کا انتظار کیا اور جب ارسلان نکلا تو خود بیمار بن کر راستے میں گر گئی ارسلان نے اس کا حال سنا تو بڑیا کو اپنے ساتھ لاکر نور پری کے سپورد گیا کہ اس کی خبر کیری کرنا وہ خود اخباب کے پاس چلا گیا پری نے بڑیا کو دیکھ کر پہچان لیا لیکن ارسلان کی محبت کی وجہ سے خاموش رہی اور اس کی اچھی طرح توازوں کی دو روز کے بعد وہ مصنوعی مریضات تندرست ہو کر جانے لگی تو پری نے کنیزوں کے ساتھ دروازے میں بھیج دیا بڑیا نے پلٹ کر دیکھا اور دروازہ دیکھنا چاہا تو وہاں پر کچھ شپی نہیں تھا ارسلان والد کے پاس چند روز رہ کر واپس آیا بڑیا جادوگرنی بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا حال بیان کر دیا اور کہنے لگی ارسلان سعادت مند ہے لیکن ممکن ہے پری کے بہکاوے میں کوئی حرکت نہ کر بیٹھے وزیر نے کہا کہ آپ شہزادے کو قید کروا دیجئے لیکن سہرانے منع کر دیا اور کہنے لگی اس طرح پریوں سے دشمنی ہو جائے گی اور وہ سارا ملک تباہ و برباد کر دے گی ان سے دشمنی مول لینا ہماکت ہے آپ ایسا کیجئے کہ اب کی مرتبہ شہزادہ آئے تو اسے کہیے کہ مجھے ایسا خیمہ منگوا دو جو آدمی کی جیب میں آ جائے اور جب کھول کر پھیلائے جائے تو ایک لاکھ آدمی اس کے نیچے آ جائے اگر وہ شہزادہ خیمہ لے آیا تو میں چند باتیں بتاؤں گی آپ ان کی فرمائش کیجئے گا ان کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پری ناراض ہو کر خود ہی اسے قتل کرے گی یہ رائے سب نے پسند گی اور ارسلان کے آنے کا انتظار کرنے لگے حسب معامول ارسلان آیا تو باپ نے بہت خود بدارت کی اور ایک روز موقع پا کر کہہ دیا بیٹا یہ مجھے معلوم ہے کہ تمہاری شادی پری سے ہوئی ہے اور اس سے مجھے خوشی بھی ہے کیونکہ تمہاری خوشی بھی اسی میں ہے اس لیے میں تم سے پتا تو نہیں چاہتا لیکن ایک تحفے کی ضرور خواہش ہے تم اپنی بیوی سے کہہ کر ایک ایسا خیمہ لا دو جو ایک آدمی کی جیب میں آ جائے اور جب اسے کھولے تو اس میں ایک لاکھ آدمی سما جائے ارسلان نے کہا کہ میں نے آج تک وہاں ایسا خیمہ نہیں دیکھا لیکن میں پری سے درخواست کروں گا لیکن میں وعدہ نہیں کرتا کیونکہ یہ جیس میرے اختیار میں نہیں ہاں اگر ممکن ہوا تو حاضر ہو جائے گا بادشاہ نے کہا کہ جب وہ تمہاری بیوی ہے تو کیا وجہ ہے کہ وہ تمہاری خواہش کو رد کرے گی اگر اس کو اپنے خواہد کی پرواہ نہیں تو تمہیں مرد کہلاتے ہوئے شرم آنی چاہیے کم از کم میں تو تمہارا مو نہیں دیکھوں گا ارسلان رنڈیدہ دل کے ساتھ پری کے پاس آیا اور چہرے سے ملال ٹپکتا تھا پری نے پوچھا خیر تو ہے آپ کے چہرے پر گردو ملال کیوں ہے شہزادہ نے سارا حال سنا دیا پھر تاجب سے کہنے لگا معلوم نہیں کہ والد کو میرا حال کیسے معلوم ہوا پری ہنس کر کہنے لگی کہ جو بڑیہ تم علاج کے لئے لائے تھے وہ بادشاہ کی بھیجی ہوئی سہرہ تھی وہ سب کچھ دیکھ کر گئی ہے اس نے بادشاہ کو سمجھایا ہے اور سلام کہنے لگا والد نے مجھے آج یہ کہا ہے کہ تم اپنی بیوی سے اتنا مرعوب ہو تو اپنے آپ کو مرد کہلانا چھوڑ دو مجھے اس کا بے حد رنج ہے پری نے اسے سینے سے لگا کر پیار کیا اور کہنے لگی میری جان میری روح تم پر قربان تم اتنی سی بات کی کیوں فکر کرتے ہو خیمہ میں منگوا دیتی ہوں لیکن معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ کے مشیروں نے حالات خراب کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تم دیکھو گے کہ ان کی فرمایشیں بھرتی جائیں گی اور انجام میں وہ خود ہی برباد ہو جائیں گے میں جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ تم کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جا رہا ہے لیکن پری کی زندگی میں اس کی جان ارسلان کو کوئی بڑی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا اس کے بعد پری نے ایک خیمہ منگوایا اس کو تہہ کروا کر ارسلان کو پیش کیا وہ اس قدر مختصر تھا کہ ارسلان کی جیب میں آ گیا مہینہ بھر ارسلان پری کے ساتھ رہا اور جب مہینہ ختم ہوا تو خیمہ لے کر باپ کی خدمت میں حاضر ہوا بادشاہ خیمہ دے کر بظاہر خوش ہوا کہ خیمہ تو آ گیا بڑیہ بولی کہ یہ فرمایش کیجئے کہ شیروں کے چشمے کا پانی لاؤ چنانچہ جب بادشاہ اور ارسلان کھانا کھانے بیٹھ گئے تو بادشاہ نے خیمے کی تعریف کے بعد کہا بیٹا اپنی پری سے کہو کہ شیروں کے چشمے کا پاننگ منگوا دو اس کی یہ خاصیت ہے کہ جس بیمار کو یہ پلایا جائے تو وہ تندرست ہو جاتا ہے ایسی نایاب چیز کا ہونا بڑی مسررت کی بات ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ساہ بادشاہ میری حکومت کی تعریف کرے ارسلان نے کہا میں وعدہ نہیں کرتا لیکن آپ کی فرمایش ان تک پہنچانو گا پھر وہ باپ سے رخصت ہو کر پری کے پاس آیا اور باپ نے جو کہا تھا اس کو بتا دیا پری پہلے تو دیر تک ارسلان کو پیار کرتی رہی پھر کہنے لگی کہ وہ بدنصیب سہرا بادشاہ کو بھیکاتی ہے اور ایسی ایسی چیزوں کی فرمایش کراتی ہے جن کی فرمایش سے پری تمہیں قتل کر دے گی لیکن کیا معلوم انہیں کہ نور پری اپنے پیارے ارسلان کو کتنا چاہتی ہے اور اس کی فرمایشیں پوری کر کے انجام کا انتظار کر رہی ہے اس کے بعد اس نے شہزادے سے کہا کہ میں تمہیں ایک گیند ہوں گی اور چار گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے دروازے زباہی نکل کر گیند کو زمین پر ڈال دو اور اس کے پیچھے چل جانا وہ تمہیں شیروں کے چشمے کے پار لے جائے گی وہاں چار شیر ہیں دو شیر جاگ رہے ہیں اور دو سو رہے ہوں گے تمہیں دیکھ کر سوتے شیر بھی بیدار ہو جائیں گے اس وقت یہ گوشت کے ٹکڑے ان کے آگے ڈال دینا جب وہ کھانے میں مصروف ہو جائیں تو تم جلدی سے پانی لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر چلے آنا پھر اس نے ایک گیند ارسلان کو دی اور بکری منگوا کر زبا کی اس کے چار ٹکڑے کر کے گھوڑے پر بان دیئے اور ارسلان کو سینے سے لگا کر رخصت کیا ارسلان گیند کے پیچھے شیروں کے چشمے تک جا پہنچا جو ہی شیروں نے اس کو دیکھا دوسرے شیروں کو بھی جھگا دیا اور جب سب مل کر ارسلان کے طرف دوڑے ارسلان نے گوشت کے ٹکڑے ان کے آگے ڈال دیئے اور جلدی سے چشمے سے مشکیزہ بھر کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور سیدھا اپنے باپ کے محل چا پہنچا پانی لے کر سامنے رکھ دیا باپ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا بے شک تمہاری بیوی وفادار ہے پھر ارسلان کو مہمان کھانے رکھا اور خود خفیہ طور پر اس سہرہ سے ملا اور کہنے لگا کہ شہزادہ تو شہروں کے چشمے کا پانی بھی لے آیا اور اس کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا یہ سن کر سہرہ بھی ڈر گئی اور کہن لگی شہزادہ کی ماشوکہ کوئی بہت ہی طاقتور پڑی ہے اب آپ اسے کہیے کہ مجھے ایسے آدمی کی ضرورت ہے جس کا قد دس گز اور داڑی بیس گز ہو لیکن اس کا ایک بال بھی زمین پر نہ لگے آنکھیں اندر کو دھنسی ہو اور مجھے کانوں پر لپٹی ہو مجھے امید ہے کہ یہ فرمایش وہ پوری نہیں کر سگی گی اور ضرور شہزادہ اس کے ہاتھوں مارا جائے گا بہتشاہ نے بڑیا کو رقصت کیا اور شہدادہ کے پاس آیا اور اسے فرمایش کا ذکر کیا شہزادہ باپ کی فرمایشوں سے تنگ ہو کر پری کے پاس آیا اور سب حال سنایا نور پری ہنسی اور کہنے لگی یہ فرمایش تو کچھ مشکل نہیں بڑیا نے جس شخص کا ہلیہ بتایا ہے وہ میرا بھائی ہے جب تم جاؤ گے اسے ملا دوں گی امید ہے کہ انجام بھی قریب آ گیا ہے پھر دونوں مہینے بھر تک عیشو عشرت میں مشغول رہے جب شہزادہ کی روانگی کا وقت آیا تو نور پری نے ایک انگیٹھی روشن کر کے کچھ پڑا اور اپنے سر کا بال توڑ کر جلا دیا اسی وقت ایک حیبتناک آدمی سامنے آ کھڑا ہوا جس کا قد دس گز اور بیس گز کے بال کھاتے ہوئے دھاڑی وہ آدمی کھڑا تھا شہزادہ کشکانے ہی لگا تھا لیکن اس نے بڑے ضبط سے اپنے اوپر قابو حاصل کیا اور اٹھ کر آگے آنے والے شخص کو سلام کیا اور پری نے اس سے کہا کہ بھائی شیرو بیٹھو شیرو نے ارسلان کو دے کر پوچھا یہ آدم ذات کون ہے پری نے شرما کر جواب دیا کہ یہ میرا شہر ہے جس وقت میں نے شادی کی تھی اس وقت آپ کو ہکاف گے ہوئے تھے اس لئے میں نہیں بلا سکی شیرو نے ارسلان کو پیار کیا پری سے پوچھا کہ اس وقت مجھے کیوں بلایا ہے پری نے شروع سے لے کر آخر تک سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ ایک وزیر کے یہ سب فریب ہیں اور ایک بڑیا یہ سب فرمایشیں کروا رہی ہیں شیرو اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ارسلان سے کہنے لگا عزیز بھائی میرے ساتھ ہاؤ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں ارسلان اس کے ساتھ محل سے باہر آیا اور دونوں بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہوئے راستے میں جس نے شیروع کو دیکھا چیخیں مارتا ہوا بھاگا دربار تک پہنچتے پہنچتے سارے شہر میں بھگتڑ مچ گئی یہاں تک کہ ارسلان شیروع کو لے کر بادشاہ کے سامنے پہنچ گیا شیروع نے بادشاہ سے پوچھا کہ تم نے مجھے کیوں بلایا ہے اس کی صورت دیکھ کر بادشاہ اندے مو گر پڑا اور پیشاپ نکل گیا سب امیر خوف سے تھر تھر کام لگے جب بادشاہ نے شیروع کو کوئی جواب نہیں دیا تو اس نے گسے میں اپنا باعث من گزہ اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا بادشاہ تخت پر گر گیا پھر اس نے سب حاسد عمراء اور وزاراء کو ایک ایک گز مار کر سبی کو ختم کر دیا صرف ایک وزیر جو ارسلان کا حامی تھا اس کی صفاری سے بچا اس کے بعد شیروع نے ریایہ کے مزاج برسی کا ارادہ کیا لیکن ارسلان نے کہا کہ ان کا کوئی قصور نہیں پھر شیروع نے اس خبیص بڑیا کو بلا کر اپنے پاس کھڑا کر کے قتل کیا جو اس تمام جگرے کی بانی تھی اس کے بعد اس نے ارسلان کو تخت پر بٹھایا اور سب کو بلا کر حلف وفادار لیا کہ عزیز کو صوبے کا حکم مقرر کر کے بھیج دیا ارسلان نے حسن کو بلا کر پوچھا کہ آپ جہاں کی حکومت چاہیں وہاں بھیج دوں حسن نے شکریہ دا کر کے کہا کہ میں گوشہ نشید رہنا چاہتا ہوں ارسلان نے کہا کہ آپ کی مرضی اگر کسی وقت کوئی تکلیف ہو تو مجھے مطلع فرماریے اب ارسلان نے یہی رہنا شروع کیا پری بھی محل میں آگئی اور اپنے شور کے ساتھ رہنے لگی شیروع بھی واپس چلا گیا اور جاتا ہوا کہہ گیا کہ اگر کسی وقت ضرورت پڑے تو بے تکلف مجھے بلا لینا